بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج جو ویڈیو لے کے آئے ہوں ایز یویول یہ لیانہ کے بارے میں ہے سوزوکی لیانہ کے بارے میں ہے سوزوکی لیانہ کا ایک ریسنٹلی ہم نے جو ہے وہ انجن کی رپیرنگ کی ہے تو اس پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنا لی تھی ابھی جب تھوڑا ٹائم ملا تو میں نے سوچا اس کو بھی دوستو کے ساتھ شیئر کر لوں جیسا کہ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سوزوکی لیانہ گاڑی ہے اور اس کا انجن اس وقت ہم کھول رہے ہیں اس گاڑی کے ساتھ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ گاڑی بہت زیادہ جو ہے وہ اووریٹ ہوئی تھی اور جو کسٹمر ہے اس کو سمجھ نہیں آئی واللہ عالم جو بھی تھا اس کو چلاتا رہا ہے چلاتا رہا ہے چلاتا رہا ہے یہاں تک کہ گاڑی خود بخود جو ہے اتنا وہ ٹمپریچر ہوئی ہے کہ گاڑی خود بخود بند ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کا انجن اندر سے جل گیا تھا ہر چیز ابھی یہ آگے ویڈیو میں میں اس کو کھول کے بھی آپ کو دکھاؤں گا تو ابھی ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ انجن اس وقت کھولا جا رہا ہے اس کو یہ لیانہ کا انجن ہے دیرہ سو سی سی اووریٹنگ کے مسئلے پہ اس کو ہم نے کھولا پہلے تو اس کی انجن کی کنڈیشن جو تھی پسٹنوں گئے اندر سے ٹوٹ گئے تھے ابھی ویڈیو میں آگے جا کے میں آپ کو سارا جو ہے وہ ڈیٹیل میں دکھاؤں گا بھی جو جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے گاڑی کے ساتھ وہ پھر کیسے ہم نے اس کو رپیر کیا ہے ابھی کے کلپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس وقت ہیڈ کھول گیا ہوا ہے گاڑی کا اور اس کی سمبلی اس وقت اندر لگی ہوئی ہے آپ سمبلی گاڑی کے اندر لگی ہوئی ہے وائرنگ وغیرہ ساری اس کی کھل گیا ہے اور ایڈیس کا نکال لیا گیا ہوا ہے اس وقت تو تھوڑا سا یہ میں آپ کو دکھاؤں گا ادھر اس کی پسٹن جو ہے اتنا یہ آوریٹ ہوا ہے انجن کہ اس کی پسٹن ٹوٹ گئے تھے جس کی وجہ سے جو ہے اس کا انجن ہم کو چینج کرنا پڑ گیا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا پسٹن جو ہے یہ بالکل ٹوٹ گیا ہوا ہے اور اس کے دو پسٹن اندر ٹوٹ گئے تھے اس حد تک اس کا انجن کا ٹپریچر جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے تو پھر اس وجہ سے اس کا انجن ہمیں چینج کرنا پڑ گیا ہے کیونکہ اوورالنگ پہ اگر جاتے تو اکثر لوگ مجھے کالکار کے بھی پوچھتے ہیں کہ انجن کو اوورال کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے تو میرا جواب یہ ہی ہوتا ہے کہ انجن کو چینج کر لیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لیانک کی جو انجن اسمولی ہے وہ سستی ہے بجائے اس کو رپیر کیا جائے اس کی کاسٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اگر مائنر رپیرنگ ہے گیسکٹ کا مسئلہ ہے یہ چھوٹی موٹی رپیرنگ ہے تو وہ تو ٹھیک ہے آپ کروا لیں لیکن اگر اس کے انجن کے ساتھ جیسے اس کے پسٹن ٹوٹ گئے ہیں یا اس کا ایڈ بلاغ گلہ ہوا ہے تو اس کو رپیر سے بہتر ہے اس کو چینج کر لیے جائے یہ دیکھیں ابھی یہ اس گاڑی کا ایڈ ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کی کیا حالت ہو گئی ہے اس حد تک جو ہے وہ انجن گرم ہوا ہے کہ اس کے اندر بوائل ہوگے جل گیا سارا یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ سارا جو ہے وہ ایک کیچڑ بنا ہوا ہے تو یہ وجہ تھی کہ پھر اس کا انجن ہمیں چینج کرنا پڑ گیا ہے انجن اسمبلی کون سی لی ہے کیسی لی ہے یہ بھی آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا ابھی کے کلپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کا نیا انجن اسمبلی ہے اس کی 35000 کی اسمبلی ملی ہے ہمیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست جتنے بھی انجن میں نے چینج کیا ہے میرے خیال میں جو میرا تجربہ ہے یہ ان میں سب سے اچھا انجن تھا کوئی برا خراب نکلا نہیں ہے کبھی انجن میرے پاس لیکن یہ بہت اچھا تھا اور بہت زیادہ جو ہے وہ صاف تھا اور بہت کم چلا ہوا تھا ابھی کے کلپ میں جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ صرف جسٹ ابھی میں لے کے آیا تھا اور اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کے بعد ہم اس کو واش وغیرہ کریں گے تو یہ اور زیادہ جو ہے اس کا رنگت جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی یہ گاڑی کا فرانٹ ہے یہ جس گاڑی کا بھی میں انجن ڈالتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا فرانٹ جو ہے وہ اچھے ذریقے سے صاف ہو جائے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب گاڑی میں انجن لگا ہوتا ہے تو یہ چیزیں صاف نہیں ہو سکتی اس لئے جو ہے اس کا انجن جس کا بھی انجن میں نکالتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے فرانٹ کو اس کے فرائم کو جو بھی چیز جس جگہ پر انجن کے لگے ہوئے ہاتھ نہیں جاتا اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ صاف کر دیا جائے کیونکہ انجن جو ہے وہ گاڑیوں کے روز روز نکلتے نہیں ہیں ابھی کے کلپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ اس کا انجن جو ہے میں لے کے آیا تھا قابلی اس کو ہم ذرا چھمکا رہے ہیں گھن جمع ہو جاتا ہے دیکھنے میں اتنے نظر کو اچھے نہیں لگتے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایسا بنا دیا جائے کہ کم از کم یہ کسٹمر کو اب انجن کے اندر کا تو پتہ ہوتا نہیں ہے وہ تو اوپر سے دیکھ کے یہ اندازہ لگاتا ہے کہ یہ کیسا انجن ہوگا تو اس لیے اس کی صفائی بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے جو کہ مکینک ازراد کو کرنی چاہیے تاکہ کسٹمر کو دیکھنے میں اچھا لگ جائے باقی چلنے میں اچھا تو ظاہر ہے مکینک کو پتہ ہوتا ہے جو انجن اس نے خرید ہوتا ہے اور میں نے الحمدللہ ابھی تک لیانا کے کافی انجن چینج کی ہیں ایک سال میں کم سے کم پندرہ سے بیس انجن تو چینج کی ہوں گے اور الحمدللہ کسی میں مسئلہ جو ہے وہ نہیں آیا ابھی اس ویڈیو کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے وہ چاند آلٹو کی ہے جیپانی آلٹو جو ہے اس کو میرے بھائی نے انجن چینج کروایا تھا تو وہ انجن دوان دے گیا ہے پھر اس کے بعد اس کو ہم نے رپیر کیا ہے اس کے اوپر وہ ویڈیو ہے تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میں نے جتنے انجن چینج کی ہیں وہ اس میں کسی میں مسئلہ نہیں آیا کسی میں بھی کوئی اووریٹ کا کوئی دوان کوئی آواز کوئی ایشو نہیں آیا تو انجن چیک کرنے کی تھوڑی سی جو ہے وہ ٹکنیک ہوتی ہے باقی میں یہ نہیں کہوں گا یہ پیک انجن ہوتا ہے اکثر اوقات ہو سکتا ہے کبھی میرے ساتھ مسئلہ آئی جائے لیکن الحمدللہ ابھی تک نہیں آیا کہ میں نے انجن ڈالا ہو اور اس میں کوئی مسئلہ ہو اس کی کچھ ٹکنیکس ہیں وہ پہلے بھی میں جو ہے وہ پرانی ویڈیوز میں بھی یہ چیزیں شیئر کر چکا ہوں ایک بار پھر بتا دوں گا جب آپ نیا انجن خرید رہے ہیں تو کوشش کریں اس کی پانی والی سائیڈ کو چیک کریں کہ وہ کولینڈ میں چلا ہوا ہونا چاہیے وہ پانی پہ چلا ہوا انجن نہیں ہونا چاہیے دوسرا اس کا جو آئل والا پورشن ہے وہ ریڈ نہیں ہونا چاہیے براؤن ٹائپ جو ہوتا ہے وہ چیز کی نشانی ہے کہ گاڑی جو ہے وہ زیادہ چلی ہوئی ہے اور آئل کم کر رہی ہے اندر والا ایسا ٹائپڈ کا وہ رائل والا جو پورشن ہے وہ بالکل کلین اور وائٹ ہونا چاہیے اور تیسری چیز انجن کو گم آگے اس کے پریشر کا امزرب کرنا ہوتا ہے کہ اس کا پریشر کیسا ہے انجن جیسے ایک جگہ پہ آگے بسٹن ٹاپ پہ آئے گا تو تھوڑا سخت ہوتا ہے تھوڑا فستا ہے فستا مطلب کی پریشر کریئیٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ نہیں کہ وہ اندر کی کسی جگہ سے ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہوگا ضروری نہیں ہے کہ جو پانس انجن آیا تو وہ صحیح ہوگا ادھر سے ایسا انجن بھی آ سکتا ہے جو زیادہ چلا ہوا ہو جس کے اندر رنگ پسٹن کمزور ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگے ہی ہوگی کہ آپ نے اگر سیکنڈ انجن پرچیز کرنا ہے تو اس کو کون سی چیزیں جو ہے وہ چیک کر کے تب اس کو پرچیز کرنا ہے ابھی کے کلپ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا انجن کو ہم نے لٹکا دیا ہوا ہے چند کپی سے ابھی اس کو گاڑی کے اندر ڈالیں گے انجن کو اس طرح سے اوپر اٹھا کے اس کے بعد گاڑی اس کے نیچے دکل گا کہ ہم رکھ کے اور اس کے بعد اس انجن کو ڈاؤن کر دیتے ہیں یہ فونڈیشن پہ آ جاتا ہے اس کو فکس کر کے چند کپی نکال لیتے ہیں اس کے بعد اور انجن کو دیکھ لیں کتنا یہ صاف انجن ہے بلکل اس کے وائرنگ وغیرہ کچھ لگ گئی ہے کچھ ابھی لگنی باقی ہے تو سارا کام جو ہے وہ سٹیپ بہ سٹیپ ہوتا ہے کوئی کام جو پہلے ہونے والا ہے وہ پہلے ہوگا بعد میں ہونے والا جو ہے وہ بعد میں ہوگا اگر آپ بعد میں کرنے والا کام پہلے کر لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے اس کو کھولنا پڑے گا تو یہ کیار گاڑی کا ایک پروسس ہوتا ہے کونسی چیز پہلے لگنی ہے کونسی بعد میں لگنی ہے اس کی ایک آسان ٹکنیک یہ ہے کہ جو چیز آپ سب سے پہلے کھولتے ہیں وہ فیٹ کرنے کے ٹیم سب سے آخر میں فیٹ ہوگی اسی طرح اسی دوسری نمبر پہ جو کھولی ہے وہ سیکر لاز پہ فیٹ ہوگی ٹھیک ہوگا اور جو چیز سب سے آخر میں آپ نے کھولی تھی وہ سب سے پہلے فیٹ ہوگی اسی طرح مطلب آپ ایک ویڈیو کو روارس کر لیں یہ سمجھ لیں کہ ایک ویڈیو جو آپ نے کھولنے کے ٹیم بنائی ہے فیٹ کرنے کے ٹیم اسی ویڈیو کو آپ نے روارس کرنا ہے جو چیز آخر میں کھولی ہے وہ سب سے پہلے اس کے بعد سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح یہ جو ہے انجن کی پوری فیٹنگ کا کام کرنے کا یہ طریقہ کار ہے ابھی کے کلپ میں نظر آ رہا ہوگا اس کی اور مزید کافی ساری فیٹنگ ہو گئی ہے اور بائی چانس اس کی سٹارٹنگ کے بعد کی ویڈیو میں نہیں بنا سکا کچھ کام کا لوڈ کچھ رش اور اکثر لوگ کمپلینڈ کرتے ہیں ویڈیو کمنٹ میں کہ جی آپ اینڈ ٹو اینڈ ویڈیو بناتے ہیں کوئی پوری ڈیٹیل شیئر نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس سٹاف جو ہے وہ بہت لیمیٹڈ سا ہے بچے ہیں ساتھ تو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ وہ میرے کام کرنے کے دوران ویڈیو بنا سکے اس وجہ سے جو ہے وہ میں پوری ڈیٹیل میں ویڈیو بلکل نہیں بنا سکتا پھر بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ضروری ضروری چیزیں ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکو ہنجن بلکل ٹھیک نکلے ہے یہ جو ہم نے فٹ کیا اور زبردست گاڑی چل رہی ہے ہماری برشاہب سے کافی دن ہو گئے ہیں یہ جا چکی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا ضرور ویڈیو آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امال اللہ